بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزو الثالث کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر گیارہ الہ قصری فرعونہ پڑھیں گے فرعون کے محل کی طرف وَلَمَّا أَتَمَّتْ أُمُّ مُوسَى رَضَاعَتَهُ اور جب مکمل کر دی موسیٰ علیہ السلام کی معنی ان کی رضاعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی مدت رضاعت وانے دودھ پلانے کی مدت ردد ہو الى القصری تو انہوں نے اس کو یعنی موسیٰ کو بچے کو لوٹا دیا محل کی طرف وَنَا شَعَ مُوسَى فِي قَصْرِ الْمَلِكِ اور موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے بڑے ہوئے بادشاہ کے محل میں کَمَيَنشَوْ أَبْنَعُ الْمُلُوكِ اس طرح جس طرح پروان چڑھتے ہیں بڑے ہوتی ہیں بادشاہوں کے بچے یعنی شاہی انداز میں وہ پلے بڑے وَحَاقَذَ زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسَى مَحَابَتُ الْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَائِ اور اس طرح زائل ہو گئی ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بادشاہوں کی حیبت اور مالداروں کی حیبت اور ان کا رعب اور ان کا ڈر وَرَآ مُوسَى بِعَيْنَيْهِ كَيْفَ يَنْعَمُ فِرْعَونُ وَأَحْلُو اور موسیٰ دیکھتے تھے ابنی آنکھوں سے کیسے نعمتوں میں رہتا ہے فیرعون اور اس کے اہلو عیال اور اس کے متعلقین وَكَيْفَ يَشْقَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَونُ وَأَحْلُو اور کیسے مشقت اٹھاتے ہیں بنو اسرائیل تاکہ نعمتوں میں رہے آرام میں رہے فیرعون اور اس کے اہلو عیال وَكَيْفَ يَجُعُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ لِتَشْبَعَ دَوَابُ فِرْعَونَ اور کیسے بھوکے رہتے ہیں بنی اسرائیل تاکہ شکم سیر ہو جائے پیڑ بھر جائے فیرعون کے چوپائیوں کا جانوروں کا وَكَيْفَ يُعَامِلُونَ بَنِيْسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالْدَوَابِ اور کیسے وہ سے معاملہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ گھدوں کا معاملہ اور چوپائیوں کا معاملہ یعنی جس طرح کا معاملہ گھدے اور چوپائیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی یہ لوگ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَ هُمْ اور کیسے یہ لوگ ان سے بنی اسرائیل سے خدمت لیتے ہیں تیران اور اس کے قوم کے لوگ وَيَسُومُونَ هُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور کیسے یہ لوگ ان کو بری سزائیں بری عذاب دیتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کو قبتی وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَ هُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور موسیٰ دیکھتے تھے یہ سب صبح اور شام وَيَسْتَخْدُونَ اور وہ خاموش رہتے تھے وَلَكِنْ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَ جَسْتَخْدِمُونَ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو ان کو ذالی کا یہ چیز غازہ یعنی غصہ دلاتی تھی غصہ کرتی تھی وَكَيْفَ لَا يَغِيزُ اِحَانَتُ قَوْمِ وَأُسْرَتِ اور کیسے ان کو غصہ نہ دلائے ان کی قوم کی احانت اور رسوائی زلت اور ان کی خاندان کی احانت اور رسوائی زلت وَهُمْ عَبْنَاءُ الْعَنْبِيَائِ اور وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل نبیوں کے بیٹے ہیں وَهُمْ عَبْنَاءُ الْكِرَامِ اور وہ لوگ کریموں کے شریفوں کے اور عزتداروں کے بیٹے ہیں وَمَا زَنْبُ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کے گناہ کیا ہے أَلَى أَلِي أَنَّهُمْ لَيْسُ عَقْبَاتًا كَيْا أَلِي أَنَّهُمْ کیا صرف کیا صرف یہ کہ وہ لوگ قبطی نہیں ہیں فیرعانی کے فیرعان کے قوم کے نہیں ہیں مصر کے نہیں ہیں أَلِي أَنَّهُمْ مِنْ قَنْعَانَ کہ اس لیے کہ وہ لوگ قنعان سے ہیں حَذَا لَيْسَ بِزَمِّن یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے حَذَا لَيْسَ بِزَمِّن یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے سبق نمبر بارہ الظَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ فَيَسْلَكُنْ مَار وَلَمَّا كَانَ مُوسَى شَعَبًا قَوِيًا وَجَمْ مُوسَى الْإِسْلَامِ ایک طاقتور نوجوان تھے آتاهُ اللَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اللَّهُ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا حِکمت اور علم وَكَانَ مُوسَى يُبْغِضُ الظَّالِمِينَ وَيَكْرَهُهُمْ اور موسَى الْإِسْلَامِ نفرت کرتے تھے ظالموں سے ظلم کرنے والوں سے اور ان کو ناپسند کرتے تھے وَيُحِبُّ الزُعَفَاءَ وَالْمَظْلُومِينَ اور وہ محبت کرتے تھے کمزوروں سے اور ان لوگوں سے جن پر ظلم کیا جاتا ہے وَيَنْصُرُهُمْ اور وہ ان کی مدد کرتے تھے کذالک کلو نبیین اور اسی طرح ہر نبی ہوتا ہے کرتا ہے وَدَخَلَ مُوسَى مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ موسَى الْإِسْلَامِ داخل ہوئے فرعون کے شہر میں مراتاً ایک مرتبہ وَالنَّاسُ فِي لَحْوٍ وَشُغُلٍ اور لوگ لَحْو میں بے فضول بے فائدہ کاموں میں کهلوں میں تھے اور مشغولیوں میں تھے وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ اور موسَى نے پایا شہر میں دو آدمیوں کو یک تتلانی وہ دونوں جگڑ رہے ہیں حاضر من بنی اسرائیل ہے یہ بنی اسرائیل سے وحاضر من اللقباتی اور یہ قبطیوں میں سے عدائی بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے دشمن ہے عدائی عدوف کی جمع فصر آخر اسرائیلی جو اور اسرائیلی چیخا وَنَادَ مُوسَى اور اس نے موسَى کو پکارا لی نصر ہی اپنی مدد کیلئے وَشَكَاءَ الْقِبتی اور قبطی نے اپنی ارسنے شکایت کی قبطی کی کئی مشبر ظلم کر رہا ہے وَغَذِبَ مُوسَى اور موسَى موسَى اور اسلام موسَى هو وفا ضرب القبطی اور انا مارا قبطی کو فرعون کی فرعونی کو فاکانا دل قاضیتا تو وہ فاسلہ کنو گئی ومارا وَمَا وَمَا تَلْقِبتی اور قبطی مر گئی وَنَا دیمَ مُوسَى جددن اور موسَى موسَى اَلَى اسلام کو موسَى اَلَى اسلام شرمنده ہوئے بہت زیادہ وعرفا اور اُنَا نَجَان لیا انہا هذا من عمل الشیطان بیشا کیا شیطان کی عمل میں سے شیطانی عمل ہے فتا با موسَى اِلَى اللَّهِ تَوْمُوسَى اَلَى اسلام نَا اللَّهِ توبہ کیا اللہ سے توبہ کیا وَعَنَا بَارُ اس کی طرح متوجہ ہوئے وَكَذَلِكَ كُلُّ نَبِيّن اور اسی طرح نَبِيّ ہوتا ہے وَمَسَى نے کہا هذا من عمل الشیطان یہ شیطان کی عمل مثل شیطانی عمل ہے انہو عدب مبین عدب مظل مبین بے شک وہ دشمن ہے گمرا کرنے والا کھلا ہوا وطاب اللہ علیہ موسیٰ اور اللہ نے تعبہ قبول کی موسیٰ علیہ السلام کی لئے انہا موسیٰ لم یقصد ان یقتل القبطیہ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قصد و ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ قتل کرنے قبطی کو بل ضربہو ولکہ انہوں نے اس کو مارا تھا ولکہ انہا کانت القاضیہ تھا لیکن وہ مار فیصلہ کن ہو گئی وحمید اللہ موسیٰ موسیٰ نے اللہ کی حمد کی تعریف کی وقال اور موسیٰ نے کہا ان اللہ قد انعم علیہ بے شک اللہ نے انعم کیا مجبر وغفر لی اور اس نے معاف کیا مجے فلن اکون ظاہیرا للمجرمین تو میں نہیں ہوں گا مددگار جرم کرنے والوں کا مجرموں کا واصبح فی المدینہ خائفا یترقبو اور موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے طاقتے ہوئے ویحضرو اور بچتے ہوئے متہ تجیئوہ شرطت فرعونہ اور وہ ڈر رہے تھے کب آ جائے گی ان کے پاس فرعون کی پلش ولہم عیون الغرابی جبکہ ان کی کوو کی آنکھیں ہیں وشامت النملی اور چھوٹی کی سونگ ہیں واصبح خائفا یترقبو متہ تجیئوہ الشرطتو اور انہوں نے صبح کی ڈرتے ہوئے تکتے ہوئے کہ کب ان کے پاس آئے گی پولیس ویا خزونہ علیہ الجباری اور وہ سب پولیس ان کو موسیٰ کو پکڑ کر لے جائے گی ظالم جابر کے پاس فرعون کے پاس ورآ شرطتو قتیلا قبطیا من خدم فرعونہ وردے کا پولیس نے ختل کیا ہوا ایک قبطی فرعون کے خادموں میں سے فتشو عن القاتلی تو ان سب نے تلاش کیا قاتل کو ولیکنہم لم یاحتدو علی لیکن وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف یا قاتل کی طرف رہنمائی نہیں پاپا یعنی قاتل کے بارے میں معلوم نہیں کر سکے ومن یدلهم علی القاتلی اور کون ہے جو بتاتا دلالت کرتا ان کو بتاتا قاتل کے بارے میں قاتل کی طرف دلالت کرتا وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مُوسَى وَالْإِسْرَائِيلِيُّ اور اس کو نہیں جانتا تھا قاتل کو مگر موسیٰ اور اسرائیلی یعنی بنو اسرائیل کا جو تھا وَأَصْبَحَ الْقَتِلُ وَحَدِيثَ الْبَلَدِيُّ اور مقتول قتل ہونے والا ہو گیا شہر کی بات گفتگو وَشُغُلَ الْمَدِينَتِي اور شہر کی مشغولی وَلَا يَعْلَمُ قَاتِلَهُ اور نہیں جانتا وہ اس کے قاتل کو وَغَذِبَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ غُصَّهُوا وَقَالَ لِلْشُرْتَدِي اور اس نے پولیس سے کہا لَا بُدَّا أَن تُفَتِّشُوا عن القاتلی ضروری ہے کہ تم سب تفتیش کرو تلاش کرو قاتل کے بارے میں سبق نمبر تیرہ یَظْهَرُوا السِّرُوا راز ظاہر ہوتا ہے وَفِلْيَوْمِ الثَّانِي دوسرے دن میں یَرَا مُوسَى موسَى نَدِكَ ذَلْقَ الْإِسْرَائِلِي یا اسی اسرائیلی کو فِي قِتَالٍ ایک جھگڑے میں وَخِصَامٍ اور لڑائی میں مَعَقِبْتِي جن آخر ایک دوسرے قِبْتِي اور فِرْعَوْنِ کے ساتھ وَمَا وَمَسْتَحْيَا الْإسْرَائِلِي جُوب اور اسرائیلی شرمائیہ نہیں بل سارا خوا بلکہ وہ چیخا وَنَادَا مُوسَى وَرَسْنَ مُوسَى کو پکارا لنصرت ہی اپنی مدد کے لئے قَالَ مُوسَى مُوسَى نَقَا اِنَّكَ رَجُلًا وَقِعُن بے شک تو ایک بے شرم آدمی ہے الَا تَظَالُو کیا مسلسل تو فِي قِتَالٍ جگڑے میں جگڑا کرے گا وَقْجِدَالٍ اور لڑائی کرے گا مَعَنَّاسِ لوگوں کے ساتھ وَلَا تَظَالُو تَسْرُخُو اور مسلسل تو چیخے گا وَتُو نَادِينِ اَتُو مُجَبْ بُغَارے گا الَا اَظَالُو انصرُو کیا میں مسلسل تیری مدد کرتا رہوں گا وَا اُسَاعِدُو اور تیرے 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 بدماش ہے غوی بدماش ہے ولیکن اراد موسیٰ اَن يُعَدِّ بَالْقِبْتِيَ قَلِيلًا اور لیکن موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ عدب سخلائے قبطی کو فیرحان کے قوم کے ان شخص کو جو اس کے ساتھ لڑا رہا ہے تھوڑا سا سمجھائیں وَتَقَدَّمَ اِلَيْهِمَاد اور موسیٰ بڑے ان دونوں کی طرف وَرَآَا الْإِسْرَائِلِيُ غَضَبَ موسیٰ اور اسرائیلی نے دیکھا موسیٰ کا غصہ کی بے شرم بھی کہہ دیا اور بدماش بھی کہہ دیا وَسَمِعَ مَلَامَهُ اور اس نے سنی موسیٰ اسلام کی ملامت وَخَافَ اَنْ يَظْرِبَهُ موسیٰ تو وہ ڈرہ کہ موسیٰ اس کو مار دیں گے فَتَقُن القاضیہ تھا تو وہ مار فیصلہ کن ہو جائے گی کاما غرب القبطیہ تو جیسے کہ اس نے قبطی کو مارا تھا فَقَانَتَ القاضیہ تھا تو وہ مار فیصلہ کن ہو گئی تھی فَقَالَ يَا موسیٰ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تُرِيدُ انتا قتولانی کہ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو کاما قتلتا نفسا بالامسی جیسے کہ تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو گزشتہ کل انتا ریدو اللہ انتا قون جبارا فی الارضی اور اللہ سے پہلے انہائت تو مطلب نہیں تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ تم ہو جاؤ ظالم زمین میں وما تُرِيدُ انتا قون من المسلحین اور تم نہیں چاہتے ہو کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ غنالک عرف القبطی انہ موسیٰ ہوا یہاں پر جان لیا قبطی نبیشنگ موسیٰ ہی انہو موسیٰ ہوا موسیٰ ہی قاتل و امسی قزشتہ کل کا قاتل ہے وظہب القبطی اور قبطی گیا و اخبر الشرطہ تھا اور اس نے بتایا پولیس کو بی انہ موسیٰ والقاتل و کی موسیٰ ہی قاتل ہیں ووصل خبر الى فرعون اور خبر پہنچ گئی فرعون کے پاس فغضیبت وغصا ہوا وقال اس نے اذارک الفتح ربیب القصری کیا وہ نوجوان جو محل کا پالا پوسا ہوا ہے وغضیع الملکی و جس نے ملک اور حکومت کا دودھ پیا ہے ولیکن اللہ اراد اینجو و موسیٰ من شر فرعون لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ بچائے موسیٰ کو فرعون کے شر اور برائی سے وشورتہ تھی اور اس کی پولیس کے شر اور برائی سے انہ موسیٰ لم یقصد ان یقتل القبطی بلکی انہوں نے اس کو ایک مار ماری تھی کانت القاضی جو مار فیصلہ کن ہو گئی تھی اس کی موت کیا وجہ بن گئی تھی ولیکن فرعون اور اس کی پولیس لا يسلمون ذالکہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی ولا يقبلون لی موسیٰ عذرا اور وہ لوگ قبول نہیں کریں گے موسیٰ کے لئے کسی بھی عذر کو ان اللہ قدر یذب ملک فرعون علیہ دی موسیٰ اور بے شک اللہ نے مقدر کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کی جائے گا فرعون کا ملک بعدشاہت حکومت ان اللہ قد راہا اور بے شک اللہ نے مقدر کر دیا تھا ان یقونا خالاصو بنی سرائیل کی ہوگی بنی سرائیل کی خلاصی چھٹکارا علیہ دی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان اللہ قد راہا ان یخرج موسیہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وکیف یقونو ذالکا اور یہ کیسے ہوگا اذا وصلت الید الشرطت یا الظالمین جب پہنچ جائیں گے ان تک موسیٰ تک ظالم پولیس کے ہاتھ وکانا رجال فرعون ووزراؤو یتشاورونا ویعظمون على قتل موسیٰ اور فرعون کے آدمی اور اس کے وزیر مشورہ دے رہے تھے کر رہے تھے اور عزم کر رہے تھے موسیٰ کے قتل پر موسیٰ کو قتل کرنے کا وکانا رجلن یسمو کل ذالکا اور ایک آدمی سن رہا تھا یہ سب ویعرفو تو وہ اور وہ موسیٰ کو جانتا تھا فجاء الہ موسیٰ تو وہ موسیٰ کے پاس آیا واخبرہو بالخبری اور اس نے موسیٰ کو پوری خبر دی وقال اور کہا اخرج انی لکا من الناسحن آپ نکل جائیں چلے جائیں بے شک میں آپ کے لیے نصیت کرنے والا آپ کا خیر قواہ ہوں آپ کی بلائی چاہتا ہوں موسیٰ نکلے وہاں سے مصر سے ڈرتے ہوئے تکتے ہوئے قال رب نجینی من القوم الظالمین اور وہ دعا کر رہے تھے کہہ رہے تھے اے میرے رب تو مجھے نجات دے ظالم قوم سے سبق نمبر چودہ میں مصرہ الہ مدینہ مصر سے مدین کی طرف ولیکن الہ اینہ یذبو موسیٰ اور لیکن کہاں کی طرف جائے موسیٰ و مصر سارا کا سارا ملک ہے حکومت ہے فرعان کی پورے ملک مصر پر فرعان کی حکومت ہے و شورتت فرعان ابل مرسادی ہے فرعان کی پلس کا حتم ہے والا ہم عیون الغرابی اور ان کی قوے کی آنکھیں و شامت النملی اور چینٹی کی سونگ ہیں اللہ نے الہم کیا دل میں بات ڈالی موسیٰ کے کہ وہ جائے مدین کی طرف مدین البالد الغرابی عربی کی بل مدین کے شہر مدین جو شہر مدین جو عربی شہر ہے عرب کا ایک شہر ہے اس طور پر کہ نہیں پہنچیں گے ان تک فرعان کی ہاتھ انہ مدین بادیتن و قرن بے شک مدین شہر مدین ایک دیہات ہے اور ایک کچھ بستیاں ہے لئیسا فیہ مدینی مدنی جو مصرہ وہاں پر اس میں یعنی مدین میں مصر کی شہریت نہیں ہے و لئیسا فیہ قصور مصرہ اور وہاں پر مدین میں مصر کے محل نہیں ہے و اسواق و مصرہ اور مصر کے بازار نہیں ہے و لیکن بلاد سعیدتن اور لیکن وہ مدین ایک خوشبقت اور مبارک شہر ہے لئیسا اچھا شہر ہے لئیسا بعیدتن من فرعونہ اس لئے کہ وہ فرعون سے دور ہے و انہا سعیدتن اور وہ ایک خوش قسمت شہر ہے لئیسا بلاد حراتن اس لئے کہ وہ ایک اعزاد ملک ہے لئیسا تحت اوکم فرعونہ وہ فرعون کے حکم اور حکومت کے معتحت اور حکومت میں نہیں ہے یا حبازہ البداوت مع الحریت والعدل کیا یہ بہترین ہے بداوت یعنی دیہات میں رہنا حریت اور عدل کے ساتھ و یا شقاوت المدنیت مع العبودیت والظلی اور کیا یہ بری ہے شہریت شہر میں رہنا غلامی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اور یہاں پر ہر آدمی صبح کرتا ہے ہر ایک صبح کرتا ہے کہ اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے فرعون کی ستبہ کہتے ہیں اس کی طاقت اور قوت کا اور اس کے ظلم کا اور اس کے قہر کا اور اس کے جلال کا یہاں پر ہر ایک رات گزارتا ہے کہ اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے فرعون کی پولیس کا اور اس کی پولیس کی برائی کا یا فرعون کی براشر کا اور یہاں پر بیٹے زبا نہیں کیے جاتے ہیں بچے لڑکے زبا نہیں کیے جاتے ہیں قصد موسیٰ مدینہ موسیٰ نے قصد و ارادہ کیا مدینہ و خرج ہمیں مصر اور وہ نکل مصر سے خائفہ یترقبو ڈرتے ہوئے تکتے ہوئے ایتبعوہو احدون کہ کوئی ان کی پیچارہ ہے ولیکن نامعنو اشرطتو اور لیکن سو گئے موسیٰ سے پولیس یعنی موسیٰ پولیس کو نہیں دیکھے و خرج موسیٰ علیہ اسم اللہ موسیٰ نے کے لئے اللہ کی نام پر یا دعو اللہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے و یا طلب منہ النصر اور وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے و لما توجہ تلقاء مدینہ اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف تلقاء مدینہ طرف قال انہوں نے کہا عصا ربی امید میرے رب ان یہدینی میری رہنمائی کرے گا سوہ السبیل سیدھے راستے کی طرف سوہ مدینہ سیدھا فی مدینہ مدینہ وصل موسیٰ علیہ مدینہ موسیٰ پہنچ گئے مدینہ کی طرف لا يعرف و آہدن وہ نہیں پہچانتے تھے کسی کو ولا يعرف و آہدن اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا فمین یعوی علیہ فاللیلی تو وہ کس کی طرف مانی علیہ کس کی طرف پناہ لیں گے رات میں یعنی کس کے یہاں وہ آئین یعبیتو اور وہ رات کہاں گزاریں گے تحیر موسیٰ موسیٰ حران و پریشان تھے ولیکن ان کو یقین تھا کہ بے شک اللہ ان کو زائن نہیں کرے گا و کانا و نالگ بئرن یسکی علیہ الناسو غنو اور وہاں پر ایک کونہ تھا پھلا رہے تھے اس کوئے سے لوگ اپنی بقریوں کو وہ معاشیت ہوں اور اپنے چھوپائیوں کو ووجدہ امرو آتینی اور موسیٰ نے پھایا دو عورتوں کو تزودانی گنامہ کہ وہ دور کر نہیں اپنی بقریوں کو وہ تنتظرانی اور وہ دونوں انتظار میں ایسکی الناسو کی لوگ پھلا لیں فتسکیہ تو پھر وہ دونوں پھلایں بقریوں کو سہراب کریں رہا موسیٰ ذالکہ موسیٰ نے عزب دیکھا وفی قلبی حنان القریمی اور ان کی دل میں ایک مہربان کی مہربانی تھی وشفقت العب الرحیمی اور مہربان باپ کی شفقت تھی فقالا تو انہوں نے کہا لیماز اللہ تزقیہ نہیں کیوں تمہوں نے نہیں پھلا رہی قالا تو انہوں نے کہا لا یمکنو لنا ان نصب یغنمانا کی ممکن نہیں ہمارے لے کہ ہم پھلایں اپنی بقریوں کو حتی یہاں تک کی یسکی اناسوں کی لوگ پھلا لیں لئے انہوں اقویاؤ اس لئے کہ وہ لوگ طاقتور ہیں ونہ ہم ضعفہ ہوا اور ہم کمزور ہیں ولئے انہوں رجالون اور اس لئے کہ وہ سب مرد ہیں ونہ ہم اناسوں اور ہم عورتیں ہیں وکا انہم عرفتہ انہم موسیٰ سایس الو الہوما اور گویا کہ انہوں نے پہچان لے کہ موسیٰ انہوں سے انہوں سے پوچھیں گے ولی مازا تو کیوں لا یسکی آدم نہیں پھلا تھا کوئی من رجالی بیٹی کننا تمہارے گھر کے آدمیوں میں سے فسابہ کہتا انہوں نے سبقت کی جلدی کی وقالت انہوں نے کہا وابونا شیخن کبیرون اور ہمارے ابو ایک بڑے بھولے ہیں وہاج موسیٰ احنان القریمی اور موسیٰ کے دل میں جوش مارا شریف کی شرافت نے حاج مان جوش مارنا وسقا لہوما وظہباتا تو موسیٰ نے ان دونوں کے لئے پلا دی اور وہ دونوں چھلے گئیں وائنہ یعذبو موسیٰ لانا اور کہاں جائے موسیٰ ابی اب وائلہ اینہ یعفی فاللیلی اور وہ کہاں پناہ لیں گے رات میں وائنہ یعبی توہ کہاں رات گزاریں گے انہوں لا يعرفو آدن بے شک وہ کسی کو نہیں جانتے ولا يعرفو آدن اور نہیں کوئی ان کو جانتا ہے سمتو اللہ الی الظلی پھر وہ تلار کر سائی کی طرف آئے فقال اور انہوں نے کہا اے میرے رب بے شک تون بے شک میں جو تون نازل کرے گا اتارے گا میری طرف میرے لئے مقدر کرے گا خیر میں سے اس کا میں محتاج ہوں فقیر میں محتاج ہوں سبق نمبر سولہ الطلب بلاوا ووصلت الجاریتین الی البیتی اور لردان و لڑکییں بچییں پہنچ گئیں گھر کی طرف قبل المعادی وقت مقررات سے پہلے فتعجب ابوہما تو ان کے ابو کو تعجب ہوا وسآلہوما اور ان کے ابو نے ان سے سبب پوچھا کہ بھئی روز تو اتنے وجہ آتی ہو آس جلدی کیسے وقال اللہوما اور ان دونوں نے اور ابو ان دونوں سے کہا ما آجالکوما یا بنتیہ کہ اے میری بیٹی ہو تمہیں کس چیز نے جلدی کروائی کیسے آس تم جلدی آگئیں وکیفہ وصلتوما علیہوما قبل المعادی اور کیسے تم دونوں پہنچ گئیں آج وقت مقررات سے پہلے قالت السیدتانی دونوں سردارنیوں نے کہا قد قدر اللہ لنا رجولا قریما اللہ نے بے شک اللہ نے مقدر کر دیا ہمارے لئے ایک شریف آدمی کو سقا لنا تو اس آدمی نے ہمارے لئے پلا دیا ہماری بقریوں کو سراب کر دیا تعجب الشیخو شیخو تعجب وعرف اور اس نے جان لیا انہو رجولا غریب بے شک یہ ایک مسافر آدمی ہے لئے انہ آہدن اس لئے کی کسی نے لم یرحم ہننا یا امن ان دونوں بچیوں پر رحم نہیں کیا کبھی بھی قال الشیخو بھولے نے کہا وَعَيْنَ تَرَكْتُمَرْ رَجُلَةٌ تم نے کہا چھوڑا تم دونوں نے آدمی کو قالتا ان دونوں نے کہا ترک نہ ہو فی مکانی کہ ہم نے اس کو اس کی جگہ پر چھوڑا رجولون غریبون ایک مسافر اجنبی آدمی علیہ صلحو معوی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے قال الشیخو شیخ نے کہا مَا احسن تمہ یا بنتیہ کہ تم دونوں نے اچھا نہیں کیا میری بیٹیوں رجولون ایک آدمی غریبون مسافر اجنبی قد احسن ایلینا اس نے احسان کیا ہمارے ساتھ وَعَلَيْسَ لَهُ مَأْوَنَ اور اس کا کوئی ٹھکانہ اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں فی البلدی شہر میں اِلَا مَيْا بِفِ اللَّيْلِ کس کی طرف کس کے یہا وہ رات میں پناہ لے گا وَعَيْنَ يَبِیتُ اور کہا وہ رات گزارے گا اِنَّ لَهُ عَلَيْنَ حَقَّ الزَّيَافَتِ بے شک اس کا ہم پر مہمانی کا حق ہے وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَ حَقَّ الْإِحْسَانِ اور بے شک اس کا ہم پر احسان کا حق ہے لِتَذَهَبْ اِحْدَاكُمَا تم دونوں میں سے ایک جائیں وَتَأْخُزْ اُوْ اَحْمَعَهَا اور تو اس کو اپنے سارے لے کر آئے وَجَأَتْ اُوْ اِحْدَا اُمَتْ اَمْشِعَ الْاَسْتِحْيَا انہوں نے میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئے اور وہ چل رہی تھی حیاء پر قالت اس نے کہا اِنَّ اَبِيَ دُعُوْكَ بے شک میرے باپ کو بلا رہے ہیں لِيَجِزِيَاكَ اَجْرَمَا سَقَئِتَ تَاکِ وہ بدلہ دیں تمہیں اس کا اجرت دیں جو تم نے پلایا لنا ہمارے لئے یعنی جو آپ نے مائے باکریو پلا اس کی آپ کو اجرت اور بدلہ ملے گا وَعْرَفَ مُوسیٰ مُوسیٰ پہچان گئے اَنَّ اللَّا قَدْ عَجَابَ دُعَاهُ کہ بے شک اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا وَعَالَهُ اور اللہ نے ان کو ٹھکھانہ دے دیا فَمَا آبَا تو انہوں نے انکار نہیں کیا وَخَرَجَ مُوسیٰ امَامَهَا اور موسیٰ نکلے اس لڑکی کے آگے لِأَلَّا یَقَاعَ نَظَرُو تاکی نہ پڑھے ان کی نظر علیہ اس لڑکی پر وَمَشَى مُوسیٰ مشیل قرامی اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام شریفوں کی چال چلے وَلَمَّا وَسَلَ الْشَيْقِ اور جب وہ شیخ کے پاس پہنچے سَأَلَهُ عن اسمِهِ تو شیخ نے ان سے ان کا نام پوچھا وَوَطَن ہی اور ان کا وطن پوچھا وَخَبَر ہی اور ان کی پوری خبر اور واقعہ پوچھا وَأَغَوَرَ مُوسیٰ خَبَرَهُ مُوسیٰ نے ان کو اپنی خبر بتائی وَقَصَّ علیہ قِسَّتَهُ وَمُوسیٰ نے ان کو اپنا پورا قصہ سنایا شیخ نے یہ ساری باتیں صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سنی وَلَمَّا اِنْتَحَ مُوسیٰ مِنْ قِسَّتِ وَجَمْ مُوسیٰ نے ختم کی اپنا قصہ قَالَا شیخ نے کہا لَا تَخَفْ تم ڈرونی نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تم نے نجات پا لیا ظالم کو ہم سے وَعَقَامَ مُوسیٰ اِنْدَهُمَّ اَقَامَ الظَّائِفِ اِنْقِرَامِنَا مُوسیٰ تہرے ان کے پاس ایک کریم شریف مہمان کی تہرنے کی طرح بلکہ وہ حلال ہو گئے مطلب رک گئے ان کے لئے ہو گئے ایک پیارے بیٹے کی طرح لڑکے کی طرح وَقَالَتْ سَيِّدَةٌ لِي وَالِدِيَا اور ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا یَوْمَنْ ایک دن فی بساتت سادگی میں وطہارت اور پاکیزگی میں یَا عَبَتِيَ مِرِي عَبَا استعجِرُوْ اِنَّ خَيْرَ مَنْ استعجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِنُ اے میرے عبَا آپ ان کو عجرت پر رکھ لیں بے شک بہتر ہے وہ شخص جس کو آپ عجرت پر رکھیں گے جو یعنی وہی بہتر ہے جو طاقتور ہو اور امانتدار ہو یعنی مزدور عجیر جو ہو وہ ایسا ہو جو قوی ہو امین ہو خال الشیخ بوڑے نے کہا وَمَا عِلْمُ کَبِي قُوَّتِ وَأَمَانَتِ کی تمہارے پاس کیا علم ہے اس کی طاقت والا ہونے کا اور اس کی امانتدار ہونے کا یعنی بنتی ہے میری بیٹی خالت بیٹی نے کہا امَّا قُوَّتُ جاتے ہیں اس کی طاقت کی بات ہے فَلِئِنَّهُ فَلِئَنَّهُ رَفْعَ الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئِرِ وَحْدَهُ تو اس کی قوت پتا ایسا چلا کہ اس نے ڈھکن اٹھا دیا کوئے سے اکیلے وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا جَمْعَاتُ جبکہ اس کو نہیں اٹھا پاتی ہے مگر ایک جماعت ہی اس ڈھکن کو کوئے کے اٹھا سکتی ہے اس نے اکیلے اٹھایا وَأَمَّا عَمَانَتُ جاتے گوات اس کی امانت داری کیا یعباتی ہے میرے بیٹے فَلِئَنَّهُ مَشَا عَمَامِ تو وہ چلا میرے سامنے لَا يَنظُرُ الْغِطُولَ تَرِيقِ اور اس نے نہیں دیکھا میری طرف پورے راستے وَلَا بُدَّلِ الْعَجِرِي اور مزدور کے لیے ضروری ہے وَلَا بُدَّلِ الْخَادِمِ اور خادم کے لیے ضروری ہے اَنْ يَقُونَ کی وہ قوی جن طاقتور امیناً امانت دار فَإِذَا لَمْ يَقُونَ قَوی جن تو اگر وہ مزدور خادم طاقتور نہیں ہوگا زعافہ عن الاملی تو وہ کمزور رہے گا عمل کرنے سے کام کرنے دار وَإِذَا لَمْ يَقُونَ امیناً اور جب وہ امانت دار نہیں ہوگا لَمْ تَنْفَعَنَا قُوَّتُو تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اس کی قوت ما خیانتی اس کی خیانت کے ساتھ بے امانی کے ساتھ وَوَافَقَ قَلَامُ السَّيِّدَتِ هَوَن فِي قَلْبِ الشَّيْكِ اور موافقت کی لڑکی کے کلام نے خواہش کی بولے کے دل کی بولے کے دل میں جو بات تھی وہی بات یہ لڑکی کی بات نکلی وَلَكِنَّو فَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَتِ کَا وَالِدٍ لیکن اس نے غور و فکر کی مسئلے میں ایک والیت کی طرح وَفَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَتِ کَا شَيْخٍ عاقِلٍ اور اس نے غور و فکر کی مسئلے میں ایک اقل مند شیخ کی طرح قَالَا شَيْخُو فِي نَفْسِ شَيْخِنَا اَبْنَا دِلْمَكَا مَنْ ذَا يَقُونَ اَحَقَّ مِنْ هَذَا الْفَتَح کون ہوگا وہ زیادہ اخدار اس نوجوان کے مقابلے میں بِأَنْ يَقُونَ صِحْرَ لِكِ وہ ہو جائے داماد میرا وَأَيْنَا جِدُ فِي الدُنْيَا اَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِ اور کہا میں پاؤنگا دنیا میں زیادہ افضل اس نوجوان کے مقابلے میں اما فی مدینہ یاد اکباد مدین کے فَأَلَ مَجِدْ آَادًا تو میں نہیں پاتے کسی کو آہلا اہل لذا لگا اس کا وَلَعَلَ اللَّهُ قَدْ سَاقَ إِلَيَّ عَذَا الْفَتَح شاید اللہ تعالی لے کر آیا میرے پاس اس نوجوان کو لِيَقُونَ لِي صِحْرًا وَوَزِرًا تاکہ ہو جائیے میرا داماد اور وزیر فَقَالَ فِي وَقَارٍ تو انہوں نے وقار میں وَشَفْقَتِ حِمْت کے ساتھ کہا ان یوریدو ان ان کے حق احدہ بنتیہ تینی علا انت جو رانی سامانی حجاج میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تمہارا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا ہاتینی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا اس شرط پر کہ تم عجرت کرو گے مزدوری کرو گے میرے پاس آٹھ سال حجاج سال وَهَذَهُوا صِدَاءُقُقَ اور یہی تمہارا مہر ہوگا یہ تو ضروری ہے اتنا تو رہنا پڑے گا اور اگر تم مکمل کر دو دس تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ میں مشکت ڈالوں تم پر ست اجیدونی انشاءاللہ من الصالعین اور انقریب تم پاؤگے مجھے انشاءاللہ نیکوں میں سے شیخ کو ڈر ہوا کہ چلا جائے گا نوجوان اس کی بیٹی کو لے کر اور وہ باقی رہ جائیں گے اکیلے اور آج شیخ نے دیکھا اور شیخ نمنا سے سمجھا کہ وہ تجربہ کر رہے ہیں تجربہ بھی کر لے نوجوان کا یہاں تک کہ جب وہ مطمئن ہو جائے تو وہ اس کو ودا الودا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اسے معافقات کی اور انہوں نے دیکھا انہا حضا من اللہ کی طرف سے وانہ اللہ سے یبارک فی ذالکا اور اللہ تعالیٰ انقریب اس میں برکت فرمائے گا ان اللہ قد کا ساقہو الہ مدین بے شک اللہ ان کو موسیٰ کو لائے مدین وارسلہو الہ الشیخ اور اللہ ہی نے بھیجا ان کو شیخ کے پاس وعلقہ فی قلبی حنان وحبا اور اللہ ہی نے ڈالی ان کے دل میں مہربانی اور محبت فقالت موسیٰ نے کہا ذالکہ بینی و بینہ کے میری اور آپ کے درمیان ہے ولیکن ارادہ موسیٰ بھی حکمت ہی وعقل ہی لیکن موسیٰ نے ارادہ کیا اپنی حکمت کے ذریعے اور اپنی عقل کے ذریعے ایح فضلہو حق الخیاری کہ وہ محفوظ کر لے اپنے لئے خیار اختیار کے حق کو لعلو یسامو شاید کہ وہ اکتا جا یعنی آٹھ سال اور دس سال کے اختیار ملا ہے اس میں شاید وہ اکتا ہے فقالت انہوں نے کہا کوئی بھی مدت دونوں میں سے میں پوری کروں گا تو پھر مجھ پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی اور اللہ اس پر غوا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس پر یعنی اللہ کو ہم غوا بنا دیا الہ مصرہ مصرہ کے ہی طرف جب موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا مدت سارہ بھی آلی وہ لے کر چلے اپنی بیوی کو و ودعا الشیخ اور انہوں نے شیخ کو الودا کا و ودعاہو الشیخ و الشیخ نے ان کو الودا کا ودعا لہو اور شیخ نے ان کے لئے دعا کی على برکت اللہ یا ولدی اللہ کی برکت پر اے میرے بیٹے فی امان اللہ یا بنتی اللہ کی امانت میں اے میری بیٹی وصافرمو سبی آلی موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی امنی بیوی کے ساتھ و اللیل کلہو بردن وزلامن اور رات ساری کی ساری ٹھنڈی تھی آگ کہاں سے آئے گی جنگل میں و مازا یشنعانی ازالم یجدہ نارن اور ودعا کیا کریں گے جب ودعا نہیں پائیں گے کوئی آگ یشتالیانی بی آج جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو سیکھیں گرم کریں ولم یجدہ نورن اور وہ نہیں ودعا نہیں پائیں گے کوئی روشنی یحتادیانی بی جس کے ذریعے سے وہ رہنمائی پائیں راستہ دیکھیں و بینا مہمائی اسیرانی اسی درمیان کی ودوانا چل رہے تھے و موسیٰ بحثو عن نارن و موسیٰ تلاش کر رہے تھے کوئی آگ از رہا نارن اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی فقالا تنہوں نے گالی آلی اپنی بی بی سے امکو سو تم ٹھہرو انی آنستو نارن مجھے محسوس ہوئی یہ کچھ آگ لعلی آتیکم منہ بی خبستن شاید میں لے کر رہا ہوں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یعنی مجھے راستہ کوئی بتا دے مہا پر و سار موسیٰ قبل الناری اور موسیٰ علیہ السلام چلے آگ کی طرف قبل طرف یعنی شوق کے ساتھ فلمہ اتاہنود یا موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام آئے آگ کے پاس پکار گیا اے موسیٰ اینی انا ربکا میں تمہارا رب فقلانا علیکا تمتار دو اپنے جوتے انکا بالواد المقدس وطوا بے شک تم ایک مقدس وادی تباہ پر ہو تباہ نامی وادی پر ہو انہا لگا اللہ موسیٰ وہاں پر اللہ نے موسیٰ سے قلام کیا وَأَوْحَا إِلَي اور اللہ نے ان کی تفعی کی وَأَنَا اَخْتَرْتُكَمْ اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا چھن لیا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو تم دھیان سے سنو اس چیز کو جو تمہیں تفعی کی جاری ہے اِنَّنِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّا أَنَا بِشَكْمَ اللَّهُ مِرے علاوہ کوئی معبود نہیں فَاعْبُدْنِي تو تم میری عبادت کرو واقعی میں الصلاة اور تم نماز قائم کرو لذکری میری یاد کے لیے اِنَّا سَاعَتَاتِيَتُن مِشَقْ قیامت آنے والی وَكَانَ فِي يَدِ مُوسیٰ عَصَى اور موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاتی تھی وہ اس کو اٹھائے ہوئے تھے وَيَسْتَعِنُوا بھی اور وہ اس سے مدد لیتے تھے فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللَّهُ نے فرمایا وَمَا تِلْقَ بِي يَمِنِ اِنَّا مُوسیٰ وَرْ كَيَا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں اِن موسیٰ عجاب موسیٰ فِي بَسَاتَتِن وَسَازَاجَتِن موسیٰ نے جواب دیا سادگی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اور مفصل ہی عصایہ یہ میری لاتھی ہے وَاقَضَ مُوسیٰ يَعُدُّ فَوَعِدَ هَذِ الْعَصَافِ تَفْصِيلٍ اور موسیٰ علیہ السلام گناہ نہ لگے اس لاتھی کے فائدے تفصیل کے ساتھ لینہ وہ ارادہ يُقَلِّمَ اللَّهُ وَيَقُونَ حَدِيثُ تَوِيلًا اس لئے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ قلام کرے اللہ سے اور ان کی گفتگو لمبی ہو جائیں اور میں جھارتا ہوں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر پتے اور میرے لئے اس لاتھی میں دوسرے فائدے بھی ہیں جب موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو وہ اچانک ایک دور تا ہوا صاف ہو گئی قَالَ خُوزَا اللہ نے کہا تم اس کو پکڑو ولا تخبر تم ڈروں نہیں سَنُعِيدُ هَسِیرَتَ اَحَلُولَا ان قریب ہم اس کو لٹا دیں گے اس کی پہلی والی شکل و صورت میں علمان پہلے والی وَمُنِحَ مُوسَى آیتاً ثانیتاً دی گئی موسیٰ کو دوسری نشانی ہیَا الْيَدُو الْبَيْضَاو اور یہ چمکتا ہوا حاتھ تھا فَقَالَ اللہ نے کہا وَظْمُمْ يَدَكَ الْجَنَاحِكَ تم ملاو اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْئِن وَنِقَلِهَا چمکتا ہوا صافید بغیر کسی بیماری کے آیت نخرا یہ دوسری نشانی ہے سبغ نمبر انیس اِذْ حَبِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّوْ تَغَا تم جاؤ فِرْعَوْنَ کے پاس بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے وَأَمَارَ اللَّهُ مُوسَى بَعْدَ ذَلِكَ کُلِّ اور اللہ نے حکم دیا موسَى کو اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد این شرع عملہو کی وہ شروع کر رہا اپنے عمل اللَّذِ خَلَقَهُ لِعَجْلِ جس کے لیے ان کو پیدا کیا لِعَجْلِ اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اِنَّا فِرْعَوْنَ اِنَّا فِرْعَوْنَ قَفَرُوا بِاللَّهِ بے شک فِرْعَوْنَ کی قوام کفر کر رہی ہے اللہ کے ساتھ اِنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ افسَادُوا فِي عَرْضِ اللَّهِ بے شک فِرْعَوْنَ کی قوام فساد مچا رہی ہے اللہ کے زمین میں اِنَّا اللَّهَ لَا يَرْضَ لِعِبَادِ الْكُفْرَ بے شک اللَّهَ تَاللہ راضی نہیں ہوتا اپنے بندوں کے لئے کفر سے اِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُ الفساد فِي عَرْضِ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے فساد بگاڑ زمین میں فَعرَاد اللَّهُ اَنَّا زَبَ مُوسَ الْكُفْرَعَوْنَ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ جائیں موسیٰ جائیں فِرْعَوْن کے پاس وَقَوْمِ اور ان کی قوم کے پاس بے شک وہ لوگ ایک فاسق قوم تھے گناہ گار قوم تھی لیکن کیسے جائیں موسیٰ فِرْعَوْن کے پاس وَقَوْمِ 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 جَابِرَ وَوَا لَّذِي قَتَل قِبْتِي یَبِالْأَمْتِ اور موسیٰ جنہوں نے قتل کیا تا گزش تکل ایک قِبْتی کو فِرْعَوْن کے مصری کو وَمَا أَمْسِ بِبْعیدٍ اور گزش تکل کوئی بہت دور بھی نہیں ہے وَوَا لَّذِي خَرَجَمِ مِصْرَ خَائِفَ یَتَرَقَبُ اور موسیٰ وہاں جو نکلے تھے مصر سے ڈھرتے ہوئے تکتے ہوئے وَيَعْرِفُ شُرْطَتُ وَيَعْرِفُ اَهْلُ الْقِسْرِ قَسْرِ اور اس کو موسیٰ کو پہچانتے ہیں پولیس اور پہچانتے ہیں محل کے لوگ محل والے موسیٰ نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے قتل کر دیا ان میں سے ایک جان کوف تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے وَذَقَرَ مُوسیٰ اَنَّا فِي لِسَانِ عُبْ سَتُن عُبْ سَتن وَمُوسیٰ نے ذکر کیا کہ بے شک ان کی زبان میں ایک رکاوٹ ہے لقنت ہے ولیکن اللہ کہانا یہ تمام چیزیں وَيُرِيدُ اَنْ يَذْحَبَ مُوسیٰ رَغْمَ ذَلِقَ قُلْ لِي اور اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ جائیں ان تمام چیزوں کے باوجود سب ہونے کے باوجود موسیٰ جائیں وَإِذْنَادَ رَبُّ کَ مُوسیٰ اَنْ اِتِعِ الْقَوْمَ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اور یاد کر اس وقت کو جب تمہاری رب نے پکارا موسیٰ کو کہ تم جاؤ ایک ظالم قوم کے پاس قوم فرعون فرعون کی قوم کے پاس عَلَا يَتْتَقُون کیا وہ لوگ ڈریں گے نہیں قَالَ رَبِّ اِنْ يَخَافُوا اَنْ يُقَذِّبُوا موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں درتا ہوں کی وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَذِقُوا صدری اور میرا سینہ تنگو رہا ہے وَلَا يَنْتَلْ يَقُلِسَانِ اور میری زبان چلتی نہیں ہے فَأَرْسِلِ اللَّهِ حَارُون تو آپ حارون کی طرف ضحی کر دیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمُّن اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے فَأَقَافُوا اَنْ يَقْتُلُون اور میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے قَالَ اللَّهُ نَكَا قَالَهُمْ لَا فَأَقُولَ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِ تَوْدَوْنَوْا فَأَرْسِلَوْا اور انہوں نے تمام جہانوں کے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِ اسْرَائِلِ لَكِتُمْ بِيزْدُو ہمارے ساتھ بَنِ اسْرَائِلِ وَأَوْسَ اللَّهُ مُوسَى وَحَارُونَ وَالْرِفْقِ معا فیرون اور اللہ نے موسیٰ کو وصیت کی تاقید حکم دیا حرون کو اور موسیٰ کو نرمی کا اور محبت کا فیرون کے ساتھ اِنَّا فیرون يُحِبُّ الْرِفْ اِنَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْرِفْ کا معا عدائی الى حد دن اور بشک اللہ محبساً کرتا ہے نرمی کو اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک حد تک فَقَال اللہ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا تو تم دونوں کہنا اس سے نرم بات لعلو یا تذکرو شاید وہ نصیت حاصل کرے او یا اکشا یا وہ ڈر رہ جائے سبق نمبر بیس امام فیرون فیرون کے سامنے وَجَاءَ مُوسیٰ وَحَارُون الى فیرون موسیٰ وَحَارُون آئے فیرون کے پاس مقام اور وہ دونوں کھڑے ہوئے فی مجلس اس کی مجلس میں یادعوانی الى اللہ اور وہ دونوں اس کو دعوت دے رہے تھے اللہ کی طرف بلا رہے تھے وَغَذِبَ الْجَبَّارُ مِنْ جَرَائَةِ مُوسیٰ وَحُسَّ وَحَارُون ظَالِم موسیٰ کی جرأس وَقَالَ فِي عُلُوِن وَقِبْرِن اور اس نے بڑھائی اور تکبر میں کہا من تکونو ایوہ شاب کون ہے تو اے نوجوان حتی تکوما وہ غلام جس کو ہم نے اٹھایا تھا سمندر سے ہم نے تیری پرورش نہیں کی اپنے بیچ میں رکھ کر ایک بیٹے کی طرح وَالَبِسْتَ فِينا مِنْ عُمُورِكَ سِنِنَ وَتُوْنَ گُزَارِ ہمارے درمیان اپنی عمر کے بہت سارے کئی سال وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ قَلَّتِ فَعَلْتَ وَتُوْنَ وہ کام کیا جو تُو نے کیا وَانْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَتُوْنَا شُكْرَا تھا نَا شُكْرَا مَا ایسا تھا وَلَمْ يَقْذَمْ مُوسَى وَلَمْ يَقْذِبْ وَلَمْ يَجَادْ مُوسَى موسَى غُسَّا نہیں ہوئے موسَى نے جڑلایا نہیں موسَى نے انکار نہیں کیا وَلَمْ يَعْتَذِر موسَى نے حضر نہیں کیا بل اجابہ بلکہ موسَى نے جواب دیا فِي صراحت ان صراحت کے ساتھ وَوَقَارٍ 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 قَالَكَهَا فَعَلْتُوهَا اِذَنْ وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ کہ میں نے وہ کیا جو قتل کیا وہ اس وقت کیا جب میں سیدھی راہ کی تلاش میں تھا یعنی جب میں رسول نہیں بنائے گئے تھا فَفَرَّرْتُ مِنْكُمْ تو میں بھاگ گیا تم سے لما خفتوکم جب مجھے تم سے ڈر ہوا فَوَحَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا تو میرے رب نے مجھے حکمت دی اور وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا وَقَالَ مُسَى اور مُسَى نے کہا اِنَّكَ يَا فِرْعَونُ تَمُنُّوا عَلَيَّ بِالْتَرْبِيَةِ کہ بے شک تو فیرون احسان جدلہ رہا ہے مجھ پر تربیت کا پالنے پوسنے کا وَلَكِنْ لَا تَنْظُرُو لِمَازَ وَقَعْتُ بِعَدِقَ اور لیکن تو نہیں دیکھتا کیوں میں واقع ہوا پڑا تیرے ہاتھ میں آیا وَقَعِفَ عَمْقَنَكَ اور کہزت تجھے ممکن ہوا انتو رب بھی انہی کہ تو میری پرورش کرے مجھے پالے پوسنے اِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِ الْأَطْفَالِ بے شک تو اگر حکم نہیں دیتا بچوں کے قتل کا لَمَا الْقَتْنِ اُمِّ فِي النِّلِ تو نہیں ڈالتی میری ماں مجھے دریا نیل میں وَمَا وَقَعْتُ بِعَدِقَ اور میں تیرے ہاتھ میں نہیں پڑتا وَهَلْ هَذِي نِعْمَةٌ تُعَدُّو وَتُذْكَرُو تو کیا یہ نعمت جس کو تُو شمار کرا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے اپنے ظلم کے ظلم کے ساتھ جمع وانے پڑوس میں اور امنی سختی کے پڑوس میں اِنَّكَ عَامَلْتَ قَوْمِ كُلَّهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالْدَّوَابِ اور بے شک تُو نے معاملہ کیا میری قوم کے ساتھ ساری کی ساری قوم کے ساتھ غدوں کا معاملہ اور چھوپائیوں کا معاملہ وَقُنْتَ تَزْجُرُوهُمْ زَجْرَ الْكِلَابِ تو ان کو جھلکتا ہے کتوں کے جھلکنے کی طرح وَقُنْتَ تَزْجُرُوهُمْ وَقُنْتَ تَسُوْمُ هُمْ سُوَالْعَذَابِ تو ان کو سزائیں دیتا ہے سخت سزائیں فَأَيُّ فَضْلٍ لَكَ تو تیرے کونسا ہے حسانا اذا کفلت تفلن منہم تو جب تُو نے کفالت کر لی پال پوست لیا ان میں سے ایک بچے کو وَظَالِكَ عَيْضًا عَنْ جَهَلٍ وَخَطْحٍ اور یہ پاللہ پوست نابی تیران جہالت سے ہوا ہے نادانی سے لاعلمی سے ہوا ہے اور گلتی سے ہوا ہے کوئی اخشوق سے نہیں ہوا ہے وَطِلْكَ نِعْمَتُ تَمُنُّ وَعَلَيَّ اَنْعَبَتَّ بَنِي شَرَيْلَ اور یہ نعمت جو تُو جس کو تُو احسان جتلا رہا ہے مجھ پر وہ اس کے بدلے میں کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا پوری قوم تیری غلامی کر رہی ہے سبق نمبر اکیس اللہ کی طرف بلانا وَعَجِزَ فِرْعَوْنُوهَ فِرْعَوْنَ عَجِزُ ہو گیا وَلَمْ يَجِدْ جَوَابًا اور اس کو کوئی جواب نہیں ملا فَآرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ تو اس نے چھا کہ وہ خلاصی حاصل کر رہا فَقَال اس نے کہا وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ رَبُّ الْعَلَمِينَ کیا چیزیں کون ہیں اللَّذِيَ اسُمَعُوكَ تَذْكُرُوهُ جِسْكَا مَنَ سُنْرَاهُونَ تو اس کو ذکر کر رہا ہے میں تجھ کو سن رہا ہوں کہ تو اس کا ذکر کر رہا ہے قَالَ مُوسَىٰ نَكَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ آسمان وَرْزَمِينَ وَمَا بَيْنَوْمَا اور جو دونوں آسمان و زمین کے درمیان ان گرب ہے ان کن تم موقعینین اگر تم یقین لکتے ہو قَذِبَ فِرْعَونُ مِنْ حَذَلْ جَوَابِ فِرَعَونَ غُصَّةُ وَا اس جواب سے وَا ارَادَ آئی اَقْزَبَ اَهْلُ الْمَجْلِسِ اور اس نے ارادہ کیا کہ غصہ ہو جائے مجلس والے وَا يَتَعَجَّبُو اور وہ سب تعجب کر رہے فَقَالَت اور اس نے کہا لِمَنْ حَوْلَهُ ان لوگوں سے جو اس کے آس پاس تھے اللہ تستمعون کیا تم لوگ دھیان سے نہیں سنتے وَلَمْ يَقْتَعْ مُوسَى الْقَلَامَ اور موسیٰ نے کلام بند نہیں کیا کاتا نہیں بل ذرہ با فرعون ذرہ با تنسانیتا بلکہ فرعون کو دوسری مارماری قَالَ موسیٰ نے کہا رَبُّ کُم وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاوَّلِينَ رَبُّ الْعَلَمِينَ وہ جو تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا رب ہے وَشْتَدَّ غَذَبُ فِرْعَوْنَ فرعون کا غصہ بڑھ گیا وَلَمْ يَسْوِرْ اور وہ سبر نہیں کر سکا وَقَالَ اور اس نے کہا اِنَّ رَسُولَكُمُ الْلَّذِي اُرْسِلَهِ لَيْكُمْ لَمَجْنُونَ بے جک تمہارا رسول جو بھیجا گیا توانی طرح پاغل ہے مجنوع ہے دیوانہ ہے وَلَمْ يَقْتَ مُوسَى الْقَلَامَ موسَى نے کلام کاتا نہیں وَضَرَوَ فِرْعَوْنَ اصَرُ بَطْن سَالِسَتًا اور وہ فرعون کے تیسری ماری کالا کہا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کا رَبْ ہے وَمَا بَعِنَهُمَا اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں انکن تم تاقلون اگر تم اقل رکھتے ہو وَعَرَادَ فِرْعَوْنُ اَنْ يَشْقَلَ مُوسَى عَنْ حَدَ الْمَوْضُوعِ الْمُرِّ وَفْرَوْنَ ارَادَ کیا کہ وہ موسیٰ کو پھیر دے اس قڑوے موضوع سے اٹھا دے وَعَرَادَ فِرْعَوْنُ اَنْ يُسِرَ غَضَبَ مَلَئِهِ وَفْرَوْنَ ارَادَ کیا کہ وہ بھڑکا دے اپنے چودریوں کے غصے کو اس کے آس پاس جو چودری بیٹھے تھے فَقَالُ اس نے کہا وَمَا بَحَلُ الْقُرُونِ الْأُولَامِ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا حال کیا ہے بالمانہ حال قَالَ فِرْعَوْنُ فِي نَفْسِ فِرْعَوْنَ اَفْنَ دِلْ مَقَام اِذَا قَالَ مُوسَى اِنَّهُمْ قَانُوا عَلَى الْحَقِّ جب موسیٰ کہیں گے جب موسیٰ کہیں گے کہ وہ لوگ گمرائی میں تھے اور بے وقوف میں تھے غضب آل المجلسی تو مجلس والے غصہ ہو جائیں گے وَقَالُوا وہ کہیں گے موسیٰ نے مارے باپ داداوں کو گالی دی برا بلکا وَلَكِنَّ مُوسَى قَانَ آقَلَ مِن فِرْعَوْنَ لیکن موسیٰ فِرْعَوْن سے زیادہ قل منتے وَقَانَ مُوسَى عَلَى نُورِ مِن رَبِّ وَمُوسَى اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پڑھتے فَقَالَ مُوسَى نَكَعْ عِلْمُ وَعِنْدَ رَبِّ کی دیکھو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے فی کتابین ایک کتاب میں لَا يَظِلُّ رَبِّ میرا رب گمرا نہیں ہوتا وَلَا يَنسَا اور نہ بھولتا ہے سُمْ عَنشَا موسیٰ فِم موسیٰ موسیٰ نے کہا یَقُولُ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ یَفِرُّ وہی بات کہی موسیٰ نے شروع کی وہی بات کہنا جس سے فیرعون بھاگ رہا تھا مِنو بھاگ رہا تھا وَيَتَخَلَصُوا اور چھوٹکارا حاصل کر رہا تھا لَا يَظِلُّ رَبِّ وَلَا يَنسَا میرا رب نہ گمرا ہوتا نہ بھولتا ہے اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَعَدَن اور میرا رب وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بیچھونا فرش وَسَلَقَ لَكُمْ فِيَا سُبُولًا اور اس نے نکالے اس میں بنائے تمہارے لئے راستے وَانْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَعَان وَا رَبُ بَرْسَاتَا ہے آسمان سے پانی وَتَحْيَرَ فِرْعَون وَفِرَونَ فِرَونَ حِرَان وَبُحِتَو اور پریشان وَلَمْ يَدْرِ اور وہ نہیں جانتا مَا يَقُولُو کی وہ کیا کہے فَقَالَ تو اس نے کہا مَا تَقُولُهُ الْمُلُوكُ کُلُّهُمْ وہی بات جو کہتے ہیں سارے کے سارے بادشاہ اِذَا عَجَزُو جب وہ آجز ہو جاتے ہیں وہ غضبو اور غصہ ہوتے ہیں قَالَ لَئِنِ اتَّقَسْتَ اِلَا عَنْ غَيْرِ اس نے کافر ہونے اگر تو بنائے گا کوئی خدا میرے علاوہ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تو میں ضرور بس ضرور تجھے قیدیوں میں سے بنا دوں گا جیل میں ڈال دوں گا یہ ہمارے ایک سبق پورے ہوئے بقیہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں